اسلام علیکم دیسی ہوم ککنگ سے مریم شہزاد کا سلام ہو آج ہم آپ کو بتائیں گے پیٹ کی گیس کے بارے میں ایک زبردست ہی فکی ہم بنائیں گے جس کو چورن بھی کہا جاتا ہے اکثر پیٹ میں زیادہ کھانے کی وجہ سے بھی اگر ہم زیادہ فرائی چیزیں کھا لیتے ہیں اس وجہ سے بھی اگر بیٹ ایم کا کھانا کھا لیا جائے تو اس سے بھی گیس ہو جاتی ہے جو کہ بہت تکلیف دیتی ہے اس سے نجات کے لیے جو چورن ہم بنانا بتا رہے ہیں فکی ہم بنائیں گے بہت زبردست ہے اس کو آپ نے تیار کر کے گھر میں رکھ لینا ہے اور جب بھی آپ کو شکایت ہو آپ نے ایک ٹی سپون لینا ہے پانی کے ساتھ آپ اس کو لیجئے تو آپ کو کافی آرام ملے گا تو چلیں اس کی تیاری کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کو ہم نے تیار کر کے کس طرح رکھنا ہے اور اس کو سیف کر کے ہم بہت عرصے تھک ہم اس کو رکھ سکتے ہیں بلکل بھی یہ خراب نہیں ہوتا یہاں پر ہم نے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس ایک ڈرائی ہے اور ساتھ ہم نے اس میں لیکوڈ ڈال کے رکھا ہوا ہے اس میں ہم نے لی تھی اجوائن ہم نے لی تھی ایک ٹی بل سپون ہم نے لینی ہے اور ساتھ ہم نے زیرا جو تھا وہ دو ٹی بل سپون لینا ہے جتنا بھی آپ نے بنانا ہے اتنا آپ لیجئے گا ساتھ ہم نے چاہیے ہوگا لیمن جووس ہمیں چاہیے ہوگا اصل والا اگر جووس ہے یہ تو جووس ہمارے پاس نکلا ہوا ہے اگر آپ فریش لیتے ہیں تو آپ نے اس کا جووس نکالنا ہے ساتھ ہمیں چاہیے ہوگا کالا نمک ہم اس میں ڈالیں گے سب سے پہلے ہمیں کرنا کیا ہے کہ ہم نے جتنا بھی آپ نے تیار کرنا ہے اتنا ایک ایک ٹی سپون جو ہے آپ کوشش یہ کیجئے کہ جو زیرا ہے اس کو زیادہ رکھنا ہے اور جو اجوائن ہے اس کو کم رکھنی ہے قانٹوٹی جو ہے وہ آپ نے لے کے اس کو دیکھیں ہم نے لیمن جووس میں ہم نے اس کو بھگو دینا ہے یہاں آپ دیکھیں کہ لیمن جووس میں بلکل بھیگی ہوئی ہے اب اس کو ہم دھوپ میں رکھ دیں گے سارے دن کے لیے دو دن بھی لگ سکتے ہیں آپ کو اس کو ڈھک کر آپ کو رکھنا ہے تو اس کے بعد آپ دیکھیں دو دن یا ایک دن کے بعد دھوپ اگر بہت تیز ہے تو بہت جلدی جو یہ لیمن جووس ہے یہ ڈرائی ہو جاتا ہے سارا جو ہے اس میں جزب ہو جائے گا اور یہ دیکھیں اس طرح کی شکل جو ہے یہ ہمارے پاس ہو جائے گی بلکل ڈرائی اور لیمن جووس جو ہے سارا اس میں اجوائن میں اور زیرے میں جو ہے یہ جزب ہو گیا ہے بہت ہی مزے کی جو ہے آپ اس کو ایسے بھی کھا سکتے ہیں تھوڑا سا لیجئے اور پانی کے ساتھ اگر آپ اس کو لیں تو یہ ایسے بھی ٹھیک ہے لیکن اگر آپ اس کو گرائنڈ کرنا چاہتے ہیں تو اب ہم اس کو گرائنڈ کریں گے اور اس میں ہم نے کالا نمک ڈالنا ہے اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے گرائنڈر میں جو تھا زیرہ اور اجوائن ڈال دی تھوڑا سا ہم نے کالا نمک لینا ہے لیکن جو بلڈ پریشر مریض کالا نمک جو ہے وہ استعمال نہیں کریں وہ ویسے ہی جیسے ہم نے آپ کو بتایا ویسے ہی وہ ایک ٹی سپون جو ہے پانی کے ساتھ کھا سکتے ہیں تو اس کو ہم آپ آپ کو گرائنڈ کر کے بتاتے ہیں اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ چورن تھا پھکی جو تھی ہم نے تیار کی بلکل پاورڈر فارم میں ہمارے پاس آگئی ہے اس میں سے آپ نے ایک ٹی سپون جو ہے تھوڑا سا لینا ہے یا جتنا بھی اگر آپ کھانا چاہے آپ اس کو لے سکتے ہیں پانی کے ساتھ بہت ہی مزیدار ہے آپ نے گرائنڈ کر کے اس کو سیف کر لینا ہے بہت عرصے تک یہ چلتا ہے جو بوٹر ہو بلکل اچھے طریقے سے ساف ہونی چاہیے اگر آپ اس کو ثابت کھانا چاہتے ہیں تھوڑا سا پانی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور انشاءاللہ جن کو بھی پیٹ کی گینز کا مسئلہ ہے وہ بہت جلد حل ہو گا امید آپ کو یہ ٹپ جو ہے پسند آئے گی دعاو میں یاد رکھ